پاکستان کے الیکشن میں ابھی تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے پروری میں ہونے والے اس الیکشن کا مزاج بھی تھوڑا سرد دکھائی دیتا ہے سیاسی پارٹیاں الیکشن مہم کے دوران عوام میں زیادہ مترک دکھائی نہیں دیتی اور الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر چکی ہے اور جنوری میں سپریم کورٹ نے بھی ای سی بی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے ایسے میں تحریک انصاف اپنے بلے کے نشان پر الیکشن تو نہیں لڑ پائے گی لیکن اس کے جو امیدوار ہیں وہ آزادانہ طور پر الیکشن لڑ سکتے ہیں بظاہر تو اس وقت الیکشن میں مسلم لکھ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں لیکن الیکشن منشور کی بات کی جائے تو مسلم لکھ نون جیسی بڑی جماعت نے ابھی تک اپنا الیکشن منشور عوام کو دینے میں کامیاب نہیں رہی الیکشن میں منشور ہوتے ہیں تمام در پارٹیوں کے اور ان منشور میں کیا ہوتا ہے منشور اس بات کا حلف ہوتا ہے کہ منشور پیش کرنے والی جو پارٹی ہے وہ اگر اقدار میں آ جاتی ہے تو وہ ملک کے مسائل حل کرنے میں کون سے کمات دے گی تو تو پرس پارٹی سے شروع کرتے ہیں پاکستان بپرس پارٹی نے ان انتخابات کے لئے دست دکاتی منشور داری کر دیا ہے ویسے یہ منشور لوگوں کی فلا ویبوب کی ایک حسین تصویر پیش کرتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو انجام تک لانا فلا مشکل ہو جائے گا جو آپ کا تنخواہ ہے اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر پیپلز پارٹی آنے والی الیکشن میں اقتدار میں آتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں دگنا اضافہ تیس لاک گھروں کی تعمیر اور اس کے بعد نوجوان اور مزدوروں کے لیے بینظری انکن سپورٹ پروگرام جیسے یوت کارٹ اور مزدور کارٹ دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ 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 سالی لیول پر سولر انرجی پارکس لگائے جائیں گے ان پارکس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ تین سو یونٹ کی بجلی غریب گرانوں میں مقت تخزیم کی جائے گی بجلی کے مستفرامی کی بات تو جماعج اسلامی نے بھی اپنے دوہ دار چوبیس کے منشور میں کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 18 سے 35 سال کے اہر پاکستانی کے لیے ملٹری زیننگ بھی ضروری ہوگی جمعہ سرکاری چھٹی ہوگی اور دفتری زبان اردو ہوگی جماعت اسلامی کے الیکشن مینیفیسٹوں میں ملکی معیشت میں صلاحات بہت اچھے بینہ سود کے قرضہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کو اداروں کے سامنے جواب دا اور اس کے ساتھ ساتھ نوکر شائی کے جو شہانہ خرچے ہیں وہ بلکل ہی ختم کرنا شامل ہے اپنے اداروں کے ذریعے پاکستانی لوگوں کی مدد میں جماعت اسلامی کا ایک وسیل نیٹ پک موجود ہے اور اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں جماعت کا کہنا ہے کہ وہ دس کروڑ پاکستانیوں سے زکاة وصول کرے گی جو بعد میں غریب لوگوں میں مہانہ پچیس ہزار روپے کی صورت میں دیے جائیں گے جماعت اسلامی شہروں کی پارٹی ہے اور اس کے جو ووٹرز ہیں وہ بڑے شہروں میں زیادہ منظم ہیں لیکن ایمکیوم بھی پاکستان کے بہت بڑے شہر یعنی کراچی کی پارٹی ہے اور وہ بھی اپنا منشور پیش کرنے میں بہت چوش و جذبہ دکھا رہی ہے اپنا ایک سیاسی منشور انتخابی منشور منیفیسٹو کی شکل میں اپنے سارے خواب کو اپنے سارے خیالات کو ہم نے اس میں سمولنے کی کوشش کی ہے ایمکیوم پاکستان کا الیکشن منشور بنیادی طور پر شہری حکومتوں کو زیادہ مضبوط اور مستحقم بنانے کے ارگز گھومتا ہے ایمکیوم کے اس الیکشن منشور میں پاکستان بھر میں لوکل گورنمنٹ کے جو ایک تھے ان میں ترامی اور عالمی اداروں کے قرضوں سے نجات اس کے ساتھ ساتھ لاپرتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنا اور میڈیا کے مسائل کو حل کرنے کی باتیں کی گئی ہیں جہاں ایک طرف سالوں سے سفر تکرتی ہوئی یہ سیاسی پارٹی آئیں وہیں کچھ سال پہلے ظہور ہونے والی تیلے کے لبیک پاکستان بھی ہیں جس نے دوہزار اچھارہ کے الیکشن میں بائیس لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور پاکستان کی پانچویں بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے تحریک لبیک پاکستان کے منشور کو جو چیز باقی پارٹیوں سے منفرد بنا دیئے وہ ہے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی برما کے مسلمانوں کی بحالی اور کالا باغ ڈین کی تعمیر کے نقاط شامل ہیں الیکشنز جیتنے کے لیے سیاسی جماعتیں وعدے کرتی ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ ہر وعدہ پورا بھی کیا جائے بلکہ اس کے بعد بھی ووٹ دینا بہت ضروری عمل ہے تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کس پارٹی کا منشور زیادہ پسند آیا ہے اور آپ کس کو ووٹ دینا بہتر سمجھتے ہیں موسیقی